السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل سٹڈی وید می پی کے سٹوڈنٹ آج کیس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہماری تاریخ اسلام انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کا لیسن نمبر سری ابو جعفر منصور اس کے شارٹ کسٹن این ای ٹو زی جو اس لیسن میں آرہا ہے ہم آج وہ ریٹ کریں گے فرسٹ او فال ایک چیز میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہوں گی بہت سارے سٹوڈنٹ یہ کسٹن کرتے ہیں کہ میں آپ صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ گیس پیپر اپلوڈ کریں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آلریڈی میرے یوٹیوب پیج پہ اس کے گیس پیپر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں بٹ یہ ویڈیوز شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جن سٹوڈنٹ کے پاس بکس نہیں ہیں ان کو ان سے فائدہ ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا باب نمبر تھری ابو جعفر منصور اس کے شارٹ کسٹن فرسٹ و فال ہمارے پاس آتے ہیں اس کے ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے ابو جعفر منصور کے سن اسوی میں پیدا ہوئے فرسٹ پہ ہے سات سو تیرہ سیکنڈ پہ ہے سات سو اٹھارہ سات سو پندرہ سات سو انیس جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے سات سو تیرہ اس سے آگے آتا ہے ابو جعفر منصور نے کی سن اسوی میں حکومت کی داغ بیل ڈالی تو فرسٹ پہ ہے سات سو پچپن سات سو ساٹ سات سو اٹھاون سات سو سٹسٹ جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے پچپن اگلا ہے ہمارے پاس ابو جعفر منصور نے کس شہر کو اپنا دار الخلافہ بنایا تو یہاں پہ اپشنز ہیں اس کے فور حاشمیہ حمیمہ حمیمیہ بغداد امبار جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے بغداد آگے اس سے آتا ہے کہ خلافت اباسیہ کا حقیقی بانی کس کو تصور کیا جاتا ہے فرسٹ پہ ہے ابو العباس صفاح سیکنڈ ہے ابو مسلم خراسانی ابو جعفر منصور محمد الحادی اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے ابو جعفر منصور آگے ہے خاندان اباسیہ کتنا عرصہ بر سر اقتدار رہا ایک ہزار برس سے زیادہ پانچ سو برس سے زیادہ دو ہزار برس سے زیادہ سات سو برس سے زیادہ تو اس کا رائٹ اپشن ہے پانچ سو برس سے زیادہ آگے ہے کہ منصور نے سب سے پہلے کس کو اپنا ولی احد بنایا فرسٹ محمد المہدی خالد برمکی عیسی بن موسیٰ ابو مسلم خراسانی رائٹ اپشن ہے عیسی بن موسیٰ آگے ہے فرقہ رواندیہ نے منصور کے خلاف بغاوت قابل کی سات سو پچپن سات سو اکیاسی سات سو اٹھاون سات سو سار جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے سات سو اٹھاون آگے ہے امام محمد نفس زکیہ کی شہادت کی سن ہجری میں ہوئی ایک سو پینٹالیس ہجری سات سو باسٹھ اس سے آگے ہے ایک سو سٹھ سٹھ ہجری سات سو بیس آگے ہے ایک سو پچپن ہجری سات سو سٹھ سٹھ آگے ہے ایک سو ستر ہجری سات سو اکیاسی جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے ایک سو پینٹالیس ہجری سات سو باسٹھ آگے ہے ابو جعفر منصور نے کس سن ہجری کہ سن ہجری اسوی بغداد کا سنگے بنیاد رکھا فرسٹ پہ ہے 144 ہجری 711 اس سے آگے آتا ہے 145 ہجری 763 اس سے آگے آتا ہے 145 ہجری 741 اس سے آگے آتا ہے 150 ہجری 760 جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے 145 ہجری 763 اچھا جی آگے آتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے کی سن ہجری اسوی میں وفات پائی تو اس کا جو آپشن ہے اس کے فور وہ ہے سیون سیونٹی فائف مینز کے ون ففٹی ایٹ ہجری سیون سیونٹی فائف جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ ون ففٹی ایٹ ہجری سیون ہنڈرڈ سیونٹی فائف ہے آگے ہیں ابو جعفر منصور کی ولادت کہاں ہوئی تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمیمہ لیکن اس کے جو فور اپشن دیئے گئے ہیں وہ بغداد حمیمہ ریس سامرہ جو اس کے رائٹ اپشن ہے وہ ہے حمیمہ دوسرا عباسی خلیفہ تھا مہدی حارون ابو الاباس منصور اس کا رائٹ اپشن ہے منصور آگے ہے نفس زکیہ کا اصل نام کیا تھا یاکوب محمد بن عبداللہ عبداللہ محمد بن علی جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ آگے ہے امام زید بن علی شہید ہوئے سات سو پندرہ میں سات سو اٹھارہ میں سات سو پچیس میں سات سو انتالیس میں جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے سات سو انتالیس میں منص کے سیون ہنڈرڈ تھارٹی نائن میں آگے ہمارے پاس آتا ہے کہ نفس زکیہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے بنو زہرہ سے بنو خوزہ سے بنو کرو لکھا ہوا ہے یہاں پر اصل میں اچھے سے نظر نہیں آرہا لیکن جو اس کا سیکنڈ اپشن ہے بنو فاطمہ یہاں پر یہ اس کا جو تھا نفس زکیہ کا تعلق تھا اس سے بنو فاطمہ سے اچھا جی آگے ہے کہ جعفر المنصور کا خلیفہ بنا سات سو پچاس ایک تو نظر ہی نہیں آرہا اس کو شوڑ دیتے ہیں آگے ہے نفس زکیہ کا اصل نام کیا تھا جو اس کا مینز کے فرسٹ پہ ہے محمد بن عبداللہ سیکنڈ پہ ہے امام ابراہی اس سے آگے ہے احمد بن عبداللہ اس سے آگے ہے امام مالک جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ آگے ہے ابو مسلم رہسانی کو کس نے قتل کیا تو فرسٹ پہ ہے ابو العباس صفا سیکنڈ پہ ہے منصور حادی حارون جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے منصور امام نفس زکیہ نے کس خلیفہ کے خلاف خروج کیا فرسٹ ہے عبداللہ صفا حارون الرشید ابو جعفر منصور مامون الرشید جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے ابو جعفر منصور آگے ہے ابو جعفر منصور نے کتنے سال حکومت کی فسٹ پر ہے 25 سال 20 سال 22 سال 23 سال جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے 22 سال آگے ہے نفس زکیہ کے بائی کا نام کیا تھا عبداللہ ابراہیم مہدی فضل جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے ابراہیم آگے ہے بغداد کی بنیاد کے سن ہجری میں رکھی گئی ایک ہے 138 ہجری 146 ہجری 148 ہجری 150 ہجری جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے 146 ہجری آگے ہے منصور خلیفہ بنا 134 سجری میں 136 سجری میں 137 سجری میں 140 سجری میں جو اس کا رائٹ اپشن ہے 134 سجری میں آگے ہے ابو جعفر المنصور کو الصفاہ کے انتقال کی خبر کہاں ملی فرسٹ ہے حاشمیہ مدینہ منورہ مکہ شریف کوفہ جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے مکہ شریف آگے ہے نفس زکیہ کا حقیقی نام کیا تھا امام حریرہ امام محمد بن عبداللہ ابو القاسم امام صالح بن فیصل جو اس کا رائٹ اپشن ہے امام محمد بن عبداللہ اگلا ہے کس اباسی خلیفہ کو کفایت شاری کی وجہ سے بخیل کہا جاتا ہے فرسٹ ہے متوکل اللہ معتصم بلہ ابو جعفر المنصور حارون الرشید جو اس کا رائٹ اپشن ہے اس کے دو رائٹ اپشن ہیں ابو جعفر المنصور اور حارون الرشید اس کے دو جو ہیں وہ اپشن ہیں آگے ہے امام زید بن علی کی شہادت کب ہوئی تو اس کا رائٹ اپشن ہے 737 میں آگے ہمارے پاس آتا ہے کہ المنصور نے کس کو اپنا جانشین بنایا تو یہاں پر فور اپشن ہیں حادی مہدی حارون مامون جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے مہدی آگے ہے ابو العباس صفا کے بعد کون حکمران بنا مہدی حادی حارون الرشید منصور جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے منصور آگے ہے نفس زکیہ نے کس سن ہجری میں بغاوت کی تھی ایک سو پچپن ہجری ایک سو پچاس ایک سو پینتالیس دو سو چار جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے ایک سو پینتالیس ہجری آگے ہے فرقہ رواندیا نے کس کے احد میں بغاوت کی فرست بھی ہے منصور مہدی حارون ابوالعباس وہ اس کا right option ہے وہ ہے منصور سازے آگے ہے ابوالعباس نے کس کو امیر حج مقرر کیا فرست ہے خالد بن ابراہیم ابو مسلم خرصانی سبام من ابراہیم سبام بن ابراہیم ابو جعفر منصور جو اس کا right option ہے وہ ہے ابو جعفر منصور آگے ہے المنصور کے والد کا نام لکھئے صفاح محمد بن علی اباسی علی بن عبداللہ بن سیعید جو اس کا رائٹ اپشن ہے محمد بن علی عباسی آگے ہے مکنہ نے دعویٰ خدائی کی خلیفہ کے احد میں کیا فرسٹ پہ منصور مہدی حادی مامون جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے منصور خلیفہ بنتے وقت ابو جعفر منصور کی عمر کیا تھی سنتیس اکتالیس تالیس اور فورٹی پائیف منص کے پینتالیس جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے فورٹی وار منص کے اکتالیس آگے ہے نفس زکیہ کی شہادت قابو ہوئی فرسٹ پہ ہے ایک سو اٹھالیس ایک سو چھالیس ایک سو سنتالیس ایک سو پینتالیس جو اس کا رائٹ اپشن ہے وہ ہے ایک سو پینتالیس اچھا جی آگے ہے فرقہ رواندیہ نے منصور کے اخلاف کب بغاوت کی تو اس کا رائٹ اپشن جو ہے وہ ہے سیون ہنڈرٹ فیفٹی ایٹ میں اچھا جی آگے آتے ہیں ہمارے پاس مختصر سوالات کے جوابات فرسٹ پہ آتا ہے ان دو شہزادیوں کا نام بتائیں جنہوں نے رومیوں کے مقابلے میں بیس بدل کر جہاد کیا اس کا انصر ہے کہ منصور کے چچا صالح بن علی کی دو بہنوں ام عیسیٰ اور لبانا نے مردوں کا بیس بدل کر ملتیا کے مارکہ میں رومیوں کے خلاف جہاد کیا اگلا کسٹن ہے امام ابراہیم کی شہادت کے بعد منصور نے مدینہ اور بسرہ کے لوگوں سے کیا سلوک کیا جو اس کا انصر ہے وہ ہے جن لوگوں نے امام ابراہیم کی حمایت کی تھی انہیں تاتیخ کر ڈالا گیا امام مالک کو کوڑے لگائے گئے امام ابو حنیفہ کو نظر بند کر دیا گیا اگلا کسٹن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ امام محمد نفس الزکیہ کو کس نے اور کہاں قتل کیا اس کا انصر ہے کہ امام محمد نفس الزکیہ کو منصور کے بتیجے عیسیٰ بن موسیٰ نے شہید کیا وہ مدینہ منورہ میں عباسیوں کے خلاف برسر بیکار تھا اگلا کسٹن ہے امام محمد نفس الزکیہ کے کتنے بھائی تھے اور ان کے نام بتائیں امام محمد نفس الزکیہ کے تین بھائی تھے اگلا کسٹن ہے ہمارے پاس عبداللہ بن علی نے منصور کے خلاف بغاوت کیوں کی جو اس کا انصر ہے وہ ہے منصور کے چچا عبداللہ بن علی کے ساتھ ابو العباس صفحہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنا ولی اہد بنائے گا جب اس نے منصور کو اپنا ولی اہد بنا دیا تو وہ باغی ہو گیا اگلا کسٹن ہے کہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو کیوں قتل کروایا تو اس کا انصر ہے کہ ابو مسلم خراسانی کے حد سے بڑے ہوئے اثر اور رسوخ اور خراسان میں غیر معمولی مقبولیت کے باعث منصور اس سے خائف تھا اور اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرناک تصور کرتا تھا ابو مسلم کے عروج نے اس میں گرور بھی پیدا کر دیا تھا اگلا کسٹن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو کیسے قتل کروایا تو اس کا انصر ہے کہ منصور نے ابو مسلم کو مسلحانہ خط لکھ کر دربار خلافت میں بلایا اور حسن سلوک کیا ایک روز خلوت میں بلا کر پانچ آدمیوں کو معمول کیا اور وہ اوٹ میں چھپ کر کھڑے ہو جائے جب میں تالی بجاؤں تو وہ آ کر ابو مسلم کا کام تمام کرنے چنانچہ اسی طرح ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا آگے ہے جب مراد اجلی نے کیوں بغاوت کی تو اس کا انصر ہے کہ سنبات کی بغاوت کو کچلنے کے بعد جمہور بن مراد اجلی نے اس کے مال اور مطاق کو دربار میں بھیجنے کی بجائے خود اس پر قبضہ کر لیا لیکن جب خلیفہ منصور کی باز پرس کا خطرہ پیدا ہوا تو اس نے سرکشی اختیار کر لی آگے ہے فرقہ رواندیا کہان رونما ہوا تو اس کا انصر ہے اسفہان کے قریب رواند ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی نسبت سے یہ انوکھا فرقہ رونما ہوا اگلا کوسٹن ہے کہ فرقہ رواند کے لوگ کون سا عقیدہ رکھتے تھے تو اس کا انصر ہے وہ عقیدہ تناسخ اور حلول کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ آدم کی روح ان کے لیڈر عثمان بن محک میں پلٹ آئی ہے جبکہ اللہ تعالی نے خلیفہ وقت المنصور میں اور جبریل نے دربار سردار حشم بن ماویہ میں حلول کیا تھا اگلا کوسٹن ہے کہ ابو جعفر منصور کا اصل نام کیا تھا تو اس کا انصر ہے عبداللہ بن محمد اگلا کوسٹن ہے یہاں ہمارے پاس کہ ابو جعفر منصور نے جب حارون کو دیکھا تو کیا کہا اس کا انصر ہے میرا بیٹا انشاءاللہ صاحب اقتدار اور اختیار اور صیرت سالحہ کا مالک ہوگا کیونکہ میں ابھی سے اس میں اس طرح کے اثار دیکھ رہا ہوں اگلا کوسٹن ہے کس اباسی خلیفہ نے بغداد کی تعمیر کی اور کب دوسرے اس کا انصر ہے کہ دوسرے اباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک سو اکتالیس میں ایک سو اکتالیس ہجری سات سو اٹھاون میں اگلا کوسٹن ہے منصور نے اپنا جانشین کس کو بنایا اس کا انصر ہے اپنے بیٹے محمد المہدی کو آگے اگلا کوسٹن ہے کہ بربرکین کو کہتے ہیں تو کہتے تھے تو اس کا انصر ہے شمالی افریقہ کے قبائلی بشندو کو اگلا کوسٹن ہے کہ سلامہ کون تھی تو اس کا انصر ہے ابو جعفر منصور کی والدہ جو بربری نسل کی ایک لونڈی تھی اگلا کوسٹن ہے امام ابو حنیفہ کون تھے تو اس کا انصر ہے کہ فقہ حنیفہ کے امام کوفہ میں مقیم عالم دین ان کو اباسی حکومت نے قاضی القضات بنانا چاہا انہوں نے انکار کر دیا اور جیل ہی میں وفات پائے اگلا کوسٹن ہے خلاف اباسیہ کا حقیقی بانی کسے کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے ابو جعفر منصور کو اگلا کوسٹن ہے امام نفس الزکیہ کو کس نے اور کہاں قتل کیا اس کا انصر ہے منصور کے بتیجے عیسیٰ بن موسیٰ نے مقابلے کے دوران مدینہ میں قتل کیا اگلا کوسٹن ہے منصور نے ابو مسلم خراسانی کو کیوں قتل کروایا تو اس کا انصر ہے نمبر ایک ابو مسلم خراسانی کی خودسری نمبر دو حج کے سفر میں رکابت پیدا ہو گئی نمبر تین عبداللہ بن علی کے قتل کے بعد خلیفہ نے مالک نیمت کا مطالبہ کیا اس نے انکار کیا مصر و شام کی گورنری کے احکام بھی نہ مانے اگلا کوسٹن ہے بغداد کس خلیفہ کے زمانے میں دارالخلافہ بنا اس کا انصر ہے ابو جعفر منصور اگلا کوسٹن ہے ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کا حج پر اگٹھے گئے تو اس کا انصر ہے کہ سیون ہنڈرڈ ففٹی فور اینڈ ون تھرٹی سکس ہجری میں اگلا کوسٹن ہے ابراہیم بن عبداللہ کون تھا تو اس کا انصر ہے انہیں نفس الرجیہ کہا جاتا ہے آپ نفس الزکیہ کے بھائی تھے منصور کے دور میں اس کے خلاف خروج کیا اور کفہ میں شہید ہوئے آپ حضرت حسن کی نسل سے تھے آگے کوسٹن ہے کہ مہدی کہاں پیدا ہوا تو اس کا انصر ہے کہ اموس کے ایک قصبہ ایرج میں پیدا ہوا اگلا کوسٹن ہے فرقہ روندیہ کے دو اقائد لکھئے اس کا انصر ہے کہ اس فرقے کے لوگ مسئلہ تناسخ اور حلول پر اقتصاد رکھتے تھے یہ لوگ منصور کا درشن کرنا عبادت سمجھتے تھے اور ان کے محل کو رب کا محل تصور کرتے تھے اگلا کوسٹن ہے منصور نے کتنے سال حکومت کی منصور نے اس کا انصر ہے کہ منصور نے 136 تا 158 ہجری 22 سال حکومت کی اگلا کوسٹن ہے منصور کے لئے کتنی قبریں کھو دی گئی تو 100 قبریں کھو دی گئی اس کا انصر ہے خلافت عباسیہ کا اصل بانی کی سے سمجھا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے کہ ابو جعفر منصور کو دراصل اس نے تمام مخالفین کا خاتمہ کیا اور سرکاری خزانہ بھر دیا اگلا کوسٹن ہے کہ امام محمد نفس زکیہ کی کن دو اماموں نے حمایت کی تو فرسٹ پہ ہے امام مالک اور سیکنڈ پہ ہے امام ابو حنیفہ اگلا کوسٹن ہے کب اور کس خلیفہ کے دور میں بغداد کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا انصر ہے رجب 141 نومبر 758 خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں اگلا کوسٹن ہے کس عباسی خلیفہ نے خلافت کا روحانی نظریہ پیش کیا تو اس کا انصر ہے ابو جعفر منصور نے اگلا کوسٹن ہے محمد نفس زکیہ کے بھائی کا نام کیا تھا اور انہوں نے کہاں بغاوت کی تو اس کا انصر ہے ان کے بھائی امام ابراہیم نفس الردیہ تھے آپ نے بسرہ میں بغاوت کی اگلا کوسٹن ہے استعصیز کون تھا اس کی بغاوت کس نے فرو کی اس کا انصر ہے خراسان کا ایک شخص جس نے خراسان میں دعویٰ نبوت کیا تھا خلیفہ منصور نے حازم بن حزیمہ کے ذریعے اس کی بغاوت فروا کی اگلا کوسٹن ہے اروس البلاد کون سا شہر تھا تو اس کا انصر ہے بغداد اگلا کوسٹن ہے ابو جعفر المنصور کے اہد کی دو بغاوتوں کے نام تحریر کریں فرسٹ پہ ہے عبداللہ بن علی کی بغاوت شمالی افریقہ میں بربرو کی بغاوت اگلا کوسٹن ہے یہاں پر ہمارے پاس شارٹ میں کہ اباسی خلافت کو مذہبی تقدس کس نے دیا اور کیوں اس کا انصر ہے کہ خلیفہ جعفر منصور نے خلافت کو مذہبی تقدس بخشا تاکہ اس کی حکومت کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہو سکے اس نے اباسی خلافت کو سیاسی قیادت کے علاوہ مذہبی قیادت یعنی امامت کا حقدار قرار دیا اس طرح اباسی خلافت سیاسی قوت اور غلبہ کھو جانے کے باوجود سات سو انچاس سے ایک ہزار دو سو اٹھاون تک پانچ سو نو سال تک قائم رہی اگلا ہے ابو جعفر منصور کو کنجوس حکمران کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ منصور اپنے عمال سے ایک اکپائی کا حساب لیتا تھا وہ بہت کفائیت شار تھا حتیٰ کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہننے میں بھی آر محسوس کرنا کرتا تھا اگلا کوسٹن ہے ابو جعفر منصور کتنی عمر میں حلیفہ بنا تو اس کا انصر ہے اکتالیس سال کی عمر میں اگلا کوسٹن ہے یہاں پر ہمارے پاس ابو جعفر منصور نے کتنا عرصہ حکومت کی تو اس کا انصر ہے کہ سات سو مینز کے سیون ہنڈرڈ ففٹی فور تا سیون ہنڈرڈ سیونٹی فائف تک تقریباً بائی سال اگلا کوسٹن ہے کہ ابو خلیفہ ابو جعفر منصور کے بارے میں چند جملے لکھئے اس کا انصر ہے دوسرا اباسی خلیفہ جو دولت اباسی کا حقیقی بانی تھا جس نے حکومتی ڈھانچاش تشکیل دیا فوج کو نئے سرے سے منظم کیا فوج اور انتظامیہ میں اجمیوں کو ترجیح دی اور اپنے مخالفین کا خاتمہ کیا اگلا کوسٹن ہے اباسی خلافت کا روحانی نظریہ کس نے اور کیوں پیش کیا اس کا انصر ہے ابو جعفر منصور نے دعویٰ کیا کہ سیاسی قیادت کے علاوہ مذہبی سیادت یعنی امامت بھی ان کا حق ہے اس نے یہ نظریہ اس لیے پیش کیا تاکہ عوام ان کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر تھری جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا آج کا لیسن مینز کے سیکنڈ ڈیئر کی اسلامی ہسٹری کا ہے وہ ہے ابو جعفر منصور اور آئی ریلی ہوپ سو کہ آپ کو میری انتمام ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اگر آپ میری پہلی مرتبہ میری اس یوٹیوب چینل پر آئیں تو پلیس سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پرسٹے بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ